لیکن اکثر انہی کے ہاتھوں وکبورٹ کے اداروں کو وکبورٹ کی زمینوں کو خفزہ کرتے دیکھا گیا ہے کئی زمینیں ہماری یہاں پر وکبورٹ کے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ خفزہ کی گئی ہیں تقریباً سات سال سے مسلسل ہمارا وکبورٹ کے لئے کام کرنا چل رہا ہے کئی پراپٹیز کا تحفظ ہم نے کیا جن کا نام چینج ہو کر وکبورٹ کے نام سے دوسرے لوگوں کے نام پر ہو گئی تھی ہماری طرف سے 111 اکر وکبورٹ کی جائدات کا تحفظ ہوا ہے صرف وکبورٹ کی جگہ کو بچانا ہمارا انٹینشن نہیں ہے وکبورٹ کے ذریعے کئی اصلاحی فلاحی کام کیے جا سکتے ہیں کئی ایسے مسجدیں ہیں جہاں پر لوگ جو ہیں وہاں پر جا کر گلازت کر رہے ہیں جوا کھیر رہے ہیں گیملنگ چل رہی ہے تمام ان اداروں کے لئے ان کی تحفظ کے لئے آپ کیا کام کریں تاج محل میں جب نماز خائم کی جا سکتی ہے تو ان مسجدوں میں بڑے ہی آسانی سے نماز خائم کی جا سکتی ہے ایسے کون سے ادارے اور کئی سی کون سی ایسی زمین ہے آپ کی نظر میں جس کے پر ڈیولپمنٹ کیا جا سکتا ہے سب سے پہلے تو مدینہ بلڈنگ کامپلیکس ہمارے پاس بہت بڑا بڑا ادارہ ہے جہاں پر منشاہ واخف میں وقف کرنے والے نے یہ کہا ہے کہ اس جگہ پر مسلم طلبہ رہیں گے قیام کریں گے پڑھیں گے لکھیں گے اس کے ساتھ ساتھ کرناٹا کا سٹیٹ بورڈ آف وقف کے جو موجودہ چیئرمن ہیں انہوں نے کرناٹا کا گورنمنٹ سے کارڈینیٹ کرتے ہوئے ریاست بھر میں دس اسکولز کی سکیم کو انہوں نے سینکشن کروایا ہے یہاں پر ہمارے پاس گلبرگاہ میں میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کرناٹا کا ریاست کا سب میں بڑا ریونی جنریٹڈ ڈسٹک گلبرگاہ ہے اور بہت بڑا ڈسٹک گلبرگاہ ہے جہاں پر وقف کی کئی جائدہ دیں بہت زیادہ جائدہ دیں تو اروین کیجری وال کے ان جملوں کو یہاں پر صادق لایا جا سکتا ہے کہ مسلمانوں کو کسی میناورٹی لون کی ضرورت نہیں مسلمانوں کو کسی میناورٹی حدیعہ کی ضرورت نہیں وقف بورڈ اگر صحیح سے چلایا گیا تو مسلمان حکومت کو خرص دینے کی کے پیسے ہی رکھتا ہے گلبرگاہ ڈسٹک میں جیسے کہ آپ تمام لوگ جانتے ہیں وقف ایڈوائزاری کمیٹی کے چیئرمن کو لے کر کافی کشمکش چل رہے تھی سید حبیب سرمت صاحب کے ساتھ کئی دیگر نام سامنے آ رہے تھے کہ کس کو وقف ایڈوائزاری کمیٹی کا چیئرمن منائے جائے گا تو حالی میں یہ گودنیز آپ کو دی جارہی ہے کہ گلبرگاہ شہر کا انتظار ختم ہو گیا ہے اور سید حبیب سرمت صاحب کو وقف ایڈوائزاری کمیٹی کا چیئرمن یہاں پر بنایا گیا ہے تو سب سے پہلے میں حبیب سرمت صاحب کو اس بات کے لیے مبارک بات دیتا ہوں بہت بہت شکریہ سر جس طرح سے آج آپ کو چیئرمن بنایا گیا ہے اب اس پر کیا کہنا چاہیں گے کس طرح سے یہ کاروائی چل رہی تھی کافی عرصے سے لوگ انتظار کر رہی تھی کہ کون وقف ایڈوائزاری کمیٹی کا چیئرمن بنے گا تو اس پر آپ کیا کہنا چاہیں گے سب سے پہلے تو میں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں شکر گزار ہوں کہ اللہ رب العزت نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدق و توفیل میں اور میرے جدے عالی شہزادہ فاروق عاظم حضرت سرکار سیدنا صوفی سلمس رحمت اللہ تعالیٰ کے صدق و روسیلے سے مجھے اس عہدے پہ نامزد کیا ہے اس عہدے پہ نامزدگی کے لے کر سب سے پہلے میں شکر گزار ہوں تقدس محب حضرت سید شاہ گیسو دراز خسرو حسینی صاحب کا جنہوں نے اپنا دست شفقت مجھ پہ دراز فرمایا چونکہ محترم المقام تقدس محب حضرت سید شاہ مصطفی الحسینی صاحب خبلہ مدزللہ علی فرزند سجادہ نشین بارگاہ بندہ نواز گیسو دراز رحمت اللہ تعالیٰ کے نام سے آرڈر ہو چکا تھا اور حضرت نے اپنی پرسنل ریزنس اور مصروفیات کی وجہ سے انہوں نے اس عہدے کی نامزدگی سے انکار کیا تو وہاں پر بڑے سرکار نے تقدس محب حضرت گیسو دراز خسرو حسینی صاحب خبلہ نے میرا نام وقف بورڈ میں سجیسٹ کیا اور جن کے سجیشن پر مولانا کیین شافی صادی صاحب ریاستی صدر کرناٹکا سٹیٹ بورڈ آف وقف نے بائی میجارٹی میٹنگ کے اندر یہ آرڈر پاس کیے کل ایک اگسٹ دوہزار بائیس کو اور میرے ساتھ ہمارے دوست محمد عرفات صاحب کو بحیثیت نائب صدر گلبرگا ڈسٹیک وقف وڈوزری کمیٹی نامزد کیا اور ہمارے ساتھ ساتھ دیگر اکیس ممبران کو بھی اس کمیٹی کے اندر نامزد کیا گیا ہے سر جس طرح سے ہم جانتے ہیں کہ وقبورڈ ایک ایسا ادارہ ہے جہاں پر لگاتار کئی لوگوں نے کئی لیڈران نے کئی خیادین نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ وقبورڈ کے ہم حفاظت کریں گے وقبورڈ کے زمینوں کے ہم حفاظت کریں گے اس کا تحفظ کریں گے لیکن اکثر انہی کے ہاتھوں وقبورڈ کے اداروں کو وقبورڈ کے زمینوں کو خفزہ کرتے دیکھا گیا ہے کئی زمینیں ہمارے یہاں پر وقبورڈ کے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ خفزہ کی گئی ہیں کئی زمینیں ویران پڑی ہوئی ہیں کئی ادارے ویران پڑے ہوئے ہیں اس پر ہم آپ کو لگاتار دیکھتے آئے ہیں کہ اکثر آپ جو ہے وقبورڈ کے اداروں کے لیے وقبورڈ کے تحفظ کے لیے آپ کام کرتے آئے ہیں آج آپ چیئرمن کی حیثیت سے آج یہاں پر آپ نومینٹ کیے گئے ہیں آپائنٹ کیے گئے ہیں تو اس عہدے پر آپ رہے کر کیا ان چیزوں کے لیے کام کریں گے دیکھیں الحمدللہ تقریباً سات سال سے مسلسل ہمارا وقبورڈ کے لیے کام کرنا چل رہا ہے کئی پراپٹیز کا تحفظ ہم نے کیا جن کا نام چینج ہو کر وقبورڈ کے نام سے دوسرے لوگوں کے نام پہ ہو گئی تھی وہاں پر کئی جگہ پر ہم نے خود نے تقرار دالی موٹیشن کو رکایا پھر ریٹن بیک ٹو دی وقبورڈ پراپٹیز کی اب تک ہمارے انڈ سے ہماری طرف سے ایک سو گیارہ اکر وقبورڈ کی جائدات کا تحفظ ہوا ہے اور کئی کیسز کے اندر ہمارا آرگنیزیشن مجلی سے ٹیپو سلطان خود وقالت فائل کر کے ہے وقبورڈ آفیس گلبرگاہ کے اندر جہاں پر چیف ایکزیکیٹیو آفیسر انکوائری آفیسر ہوتے ہیں اور انڈر سیکشن 54 اور 52 کیسز وہاں پر وقب لینڈ کے چلتے ہیں وہاں پر کئی کیسز کے اندر جہاں تک میں سمجھتا ہوں میرے پاس جو ریکارڈ ہے 33 کیسز کے اندر ہماری آرگنیزیشن کی طرف سے ہم لوگ وقالت فائل کر کے ہیں وہاں کے ایڈوکیٹس کی فیز ہماری آرگنیزیشن کی طرف سے پیہ ہو رہی ہے اور وقبورڈ کی جانب سے ہم لوگ وہاں پر مسلسل جدو جہد کر رہے ہیں کہ وقبورڈ کی تحفظ ہو صرف وقبورڈ کی جگہ کو بچانا ہمارا انٹینشن نہیں ہے وقبورڈ کے ذریعے کئی اصلاحی فلاحی کام کیے جا سکتے ہیں جس کا لاعامل انشاءاللہ ہم ایک دو تین دین کے اندر میری تمام ٹیم کے ساتھ بیٹھ کر ہم ایک تین سال کا لاعامل تیار کریں گے اس کے ساتھ ساتھ ایک پریس کانفرنس کے ذریعے موا مناس میں لاعامل اس چیز کو ہم پیش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کئی ایسے مسجدیں ہیں جو ویران پڑی ہیں وقبورڈ کی ادارے میں وہ آتی ہیں مسجدیں کئی ایسے مسجدیں ہم آپ کو گنا سکتے ہیں گلبرگا ہیڈ لائنز کی طرف سے اس کا سروی بھی کیا گیا تھا وہ مسجدوں کا ہم آپ پس پروف بھی ہے ویڈیو فوٹیج بھی ہے کئی ایسے مسجدیں ہیں جہاں پر لوگ جو ہیں وہاں پر جا کر گلازت کر رہے ہیں جوا کھیر رہے ہیں گیملنگ چل رہی ہے تمام ان اداروں کے لیے ان کی تحفظ کے لیے آپ کیا کام کریں گے بلکل میں آپ سے کارڈینیٹ کرتے ہوئے ان تمام مسجدوں کی ڈیٹیلز آپ سے لینے کے بعد انشاءاللہ ہم اس کو کرنے کی کوشش کریں گے یہاں پر پرابلم کیا ہو رہی ہے گلبرگا کے اندر کئی ایسی مساجد ہیں جو دو ڈیپارٹمنٹس کے اندر ریجسٹر ہیں ایک آرکالوجیکل سروے میں ریجسٹر ہے ایک وقبورڈ میں ریجسٹر ہے اور آرکالوجیکل سروے کا خانون ان کا ایکٹ الگ ہے وقبورڈ کا ایکٹ الگ ہے یہاں پر کوارڈینیشن کی ضرورت ہے اگر دسٹک وقبورڈ وزاری کمیٹی سے سٹیٹ آرکالوجیکل سروے سے اگر صحیح نمائندگی ہوتی ہے تو تاج محل میں جب نماز خائم کی جا سکتی ہے تو ان مسجدوں میں بڑے ہی آسانی سے نماز خائم کی جا سکتی ہے انشاءاللہ یہ جو کوارڈینیشن کی کمی ہے اس کوارڈینیشن کی کمی کو پورا کرتے ہوئے جلد سے جلد ان مساجد کے اندر نماز خائم کرنے کی کوشش کی جائے میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا جس طرح سے آپ نے بتایا آپ کی تنظیم کے ذریعے آپ ساتھ سال سے وقف اداروں کے لئے کام کرتے آ رہے ہیں تو ایسے کونسے ادارے اور کئی سی کونسی ایسی زمین آپ کی نظر میں جس کے پر ڈیلوپمنٹ کیا جا سکتا ہے ملت کو اس کے فائدہ حاصل کیا جا دیا جا سکتا ہے ملت کو اس کے ذریعے فائدہ میں آپ سے جاننا چاہوں گا کچھ ایسی زمین ہے کچھ ایسی ادارے جس جو آپ کی نظر میں ہیں سب سے پہلے تو مدینہ بیلڈنگ کامپلیکس ہمارے پاس بہت بڑا بڑا ادارہ ہے جہاں پر منشاہ وقف میں وقف کرنے والے نے یہ کہا ہے کہ اس جگہ پر مسلم طلبہ رہیں گے قیام کریں گے پڑھیں گے لکھیں گے بٹ وہاں پر منشاہ وقف کو فلفل نہیں کیا جا سکتا رہا کیونکہ وہاں پر بیلڈنگ بہت خستہ حالت میں ہے ہم نے چیئرمن صاحب سے محترمہ کنیس فاطمہ صاحبہ سے مسلسل اس پر بات کی ہے ایک نئے ہسٹل کی تعمیر کا کام ہم وہاں پر کریں گے اس کے ساتھ ساتھ کرناٹا کا سٹیٹ بورڈ آف وقف کے جو موجودہ چیئرمن ہیں انہوں نے کرناٹا کا گورنمنٹ سے کارڈینیٹ کرتے ہوئے ریاست بھر میں دس اسکولز کی سکیم کو انہوں نے سینکشن کروایا ہے جس میں ہم نے محترمہ کنیس فاطمہ صاحبہ کے ذریعے سے ان سے یہ مطالبہ کیا ہے کہ ایک سکول ہمیں گلبرگاہ میں چاہیے جو ہم وقف کی جگہ کو ایڈنٹی فائی کر کے ہم دیں گے اور وہاں پر وہ اسکول اگر خائم کیا جائے گا تو مسلم امت کی ایجوکیشن سکیل کو بڑھانے کے لئے بہت بڑا کام بورڈ سے کیا جا سکتا ہے میٹرنیٹری ہسپیٹل کی بھی یہاں پر ضرورت محسوس کی جاری ہے کئی ہم نے یہ ایک مشورے بھی ہم کوئی آیا تھے کہ ورک بورڈ کی ایسے کئی ادارے ہیں جہاں پر میٹرنیٹری گورنمنٹ فری ٹریڈمنٹ کے لئے ایک ہسپیٹل بنایا جا سکتا ہے کیا آپ کی ادارے سے اس کام کو آگے تک پہنچایا جا سکتا ہے دیکھئے یہاں پر ہمارے پاس گلبرگاہ میں میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کرناٹک ریاست کا سب میں بڑا ریونی جنریٹڈ ڈسٹک گلبرگاہ ہے اور بہت بڑا ڈسٹک گلبرگاہ ہے جہاں پر وقف کی کئی جائے دادیں بہت زیادہ جائے دادیں ہیں جن کا اگر صحیح اٹلائزیشن کیا جائے گا تو اروین کیجریوال کے ان جملوں کو یہاں پر صادق لایا جا سکتا ہے کہ مسلمانوں کو کسی میناورٹی لون کی ضرورت نہیں مسلمانوں کو کسی میناورٹی حدیعہ کی ضرورت نہیں وقف بورڈ اگر صحیح سے چلایا گیا تو مسلمان حکومت کو خرص دینے کی کیپیسٹی رکھتا ہے تو ضرورت یہ ہے کہ سچے دل سے اس دپارٹمنٹ کو چلایا جائے اور فلاحی کام کیے جائیں آپ اگر رائچور کو اگر جائیں گے تو وقف بورڈ کے ہی ماتحت وہاں پر وقف میٹرنیٹی ہسپٹل چل رہا ہے اور بڑے اچھے پیمانے پر چل رہا ہے اور کئی سالوں سے چل رہا ہے جہاں پر صرف مسلمان نہیں بلکہ ہندو مسلم سکھ عیسائی تمام غریب لوگوں کا مفت میں واجوی داموں پر علاج کیا جاتا ہے وہ امپلیمنٹیشن انشاءاللہ گلبرگا میں بھی کیا جا سکتا ہے یہاں پر میں ملوں گا جو پہلے مجھ سے پہلے یہاں پر کام کیے ہیں ان کی سرپرستی کو حاصل کروں گا ان کے گائیڈ لائنز کے اندر انشاءاللہ ہم ایک نیا وقف بورڈ گلبرگا کے اندر دینے کی ہم کوشش کریں گے آخر میں آپ گلبرگا ڈسٹرک کی عوام کو جو انتظار کر رہے تھی کہ وقف بورڈ وزری کمیٹی کا چیئرمن کون بنے گا ان کے لیے کیا مسئل دے گا دیکھیں الحمدللہ ڈسٹرک وقف بورڈ وزری کمیٹی کے چیئرمن کے لیے کئی نام یہاں پر تھے ہم کئی سینئر لیڈرز کے نام یہاں پر تھے لیکن چونکہ مصطفی الحسینی صاحب خبلہ کی طرف سے میرا نام پرپوز ہوا تھا تو میرے نام پر وہاں پر بائی میجارٹی وہاں پر کئی ڈسٹرکس انانیمسلی ڈیسائیڈ ہوئے ہیں یہاں پر سب لوگ ایک بات کر کے وہاں پر ڈیسائیڈ کیے لیکن گلبرگاہ ایک ایسا ڈسٹرک ہے جہاں پر انانیمسلی نہیں بلکہ بائی میجارٹی ڈیسیزن لیا گیا ہے دس میمبروں میں سے سات میمبروں نے ایک طرف ووٹ کیا تین میمبروں نے ایک طرف ووٹ کیا تو میجارٹی میں جیادہ جس کو ووٹ ملے وہ آج ڈسٹرک وقف بورڈ وزری کمیٹی کا چیئرمن ہے جو دوسرے جو میرے بھائی ہیں جو ڈسٹرک وقف بورڈ وزری کمیٹی کے اس میں تھے آپ کے ریس میں تھے میں ان سے بھی کہنا چاہتا ہوں آپ کی بھی سرپرستی کی مجھے ضرورت ہے آپ ہمارے بھائی ہیں آپ کے ساتھ جڑ کر کام کرنے کی ہماری دلی خواہش ہے انشاءاللہ تمام انسٹیٹیوشنز کو تمام درگاہوں کو تمام بارگاہوں کو تمام مسجدوں کو کرناٹک سرگار کی طرف سے وقف بورڈ کی طرف سے سنٹرل وقف کانسل کی طرف سے جو جو بینیفٹ دلانے کا کام ہمارے اینڈ سے ہو سکتا ہے انشاءاللہ ہم بڑھ چڑھ کر اس کام کو محترمہ کانیس فاتیمہ صاحبہ کی صدارت میں انشاءاللہ ہم کریں گے بلکل بہت بہت شکریہ تمام گلبرگاہ ہیڈلائنز کی ویور کی طرف سے ہم آپ کو مبارک بات دیتے ہیں اس کے لیے اور ہم امید کرتے ہیں جس طرح سے یہاں پر وادے کیے گئے ہیں وقف بورڈ کے اداروں کی اور وقف بورڈ کے زمینوں کی تحفظ کی یہاں پر بات کی گئی ہے جس طرح سے سید حبیب سرمز صاحب پچھلے سات سال سے تحفظ کیلئے وقف بورڈ اداروں کی کام کرتے آ رہے ہیں آپ چیئرمن بننے کے بعد ان کے ڈیولپمنٹ کیلئے کام کریں گے بہت بہت شکریہ